مللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں بے شمار لوگوں اور قوموں کی حلاقت اور تباہی کے واقعات موجود ہیں اس مقدس کتاب کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی نامور قوموں کو ان کے گناہوں کے سبب تباہ و برباد کر دیا اور صفح ہستی سے مٹا دیا اور کتنے ہی ایسے نافرمان بادشاہ جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نام و نشان کو مٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ باقی رہنے والی ذات صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ عزوجل کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گی پیارے دوستو آج ایک ایسی ہی نافرمان قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازہ تھا لیکن اس کے باوجود اس قوم نے اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو پار کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمان قوم کا انجام کیا کیا اور ان کی شکلوں کو مسخ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس قدر عبرتناک اور ددناک موت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرمہ بردار بندوں کے لیے بے شمار نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان لوگوں کے لیے اپنے دردناک عذابات بھی تیار کر رکھے ہیں انہی عذابوں میں سے ایک عذاب اصحاب سبت پر بھی نازل ہوا جس نے اصحاب سبت کی نافرمان قوم کو تہس نحس کر دیا یوم السبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے اور اصحاب سبت ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی حدود سے آگے بڑھے اس نافرمان قوم کا تعلق بنی اسرائیل اول سے تھا بنی اسرائیل حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت یاقوب علیہ السلام کا دور چھبیس سو قبل مسیح ہے بنی اسرائیل کی یہ نافرمان قوم یہود میں سے تھی اور ان کے لئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کا دن خاص عبادت کے لئے مقرر فرمایا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یعنی اٹھارہ سو قبل مسیح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات پر اسرار کیا کہ ان کی عبادت کے لئے جمعہ کی بجائے ہفتے کا دن مقرر کیا جائے جس کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر سکیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی یہ بات سن کر ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی زد سے باز نہ آئے اس طرح جب اس قوم کا اسرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بالآخر ان کے لئے ہفتے کا دن عبادت کے لئے مقرر کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ عالمی یہودیوں کے نزدیک ہفتے کا دن مقدس مانا جاتا ہے ہفتے کا دن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے مخصوص کر دیا گیا لہذا اس روز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے علاوہ بنی اسرائیل کو کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی لہذا اس طرح تمام یہودی پورے چھے دن میں اپنے کاروبار اور کام پر جاتے اور ہفتے کا دن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتے بوہیرہ احمر اور کوہ تور پہاڑ کے درمیان ایک بستی تھی جس کو ایلہ کہا جاتا تھا یہ اس بستی کے اندر آباد تھے یہ بستی اس مقام پر واقع تھی جہاں آج کل اسرائیل کی بندرگاہ ایلہ موجود ہے بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ جگہ ایک بہت بڑا تیجارتی مرکز تھی جہاں پر مچھلیوں کی خرید و فروت کا کام ایک بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا تھا ایلہ نامی اس بستی میں رہنے والے لوگوں کا گزر اوقات مچھلیوں کی خرید و فروت پر ہوتا تھا یہ لوگ پورے چھے دن مچھلیاں پکڑتے اور ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالی کے اس قوم پر یہ خاص کرم و فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا لیکن اس کے باوجود یہ قوم آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو پار کرنے لگی پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو آزمانا چاہا چنانچہ ہفتے کا دن جو کہ یہودیوں نے خود ہی اپنے لئے عبادت کے لئے مقرر فرمایا تھا اس دن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مچھلیاں سمندر کے کنارے پر بہت زیادہ آتیں اور پانی کی سطح پر چلنے لگتیں لیکن ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شکار کرنے سے منع فرما دیا اور ہفتے کے دن کا شکار اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دے دیا اس نافرمان قوم کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش یہ رکھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ کنارے پر آتیں اور باقی چھ دنوں میں دور سمندر میں چلی جاتیں اور نہ ہونے کے برابر کنارے پر آتیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مچھلیوں کو پکڑ نہیں پاتے تھے اللہ تبارک و تعالی اصحاب سبت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے اس قوم کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازہ ہے کیا یہ قوم میری فرما برداری کرتی ہے یا میری نافرمانی کرتی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے بعد یہ لوگ کچھ دن برداشت کرتے رہے لیکن پھر آخر کار تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگے اور ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا پھر آخر کار ایک دن شیطان ان کے سامنے آیا اور ان کو یہ ہیلہ بتانے لگا کہ اگر تم ہفتے کے روز شکار کرنا چاہتے ہو اور تم لوگ یہ جاننا چاہتے ہو کہ تم لوگ شکار بھی کر لو اور تم لوگ گناہگار بھی نہ ہو تو تم لوگوں کو میری بات ماننی پڑے گی شیطان کی یہ بات سن کر لوگ بہت خوش ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ بتاؤ ہم کو کیا کرنا پڑے گا چنانچہ شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ سمندر کی کنارے پر بڑے بڑے گڑھوں کو کھود لو اور سمندر سے نالیاں نکال کر ان گڑھوں میں ڈال دو جب ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے پر آئیں گی تو ان نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں قید ہو جائیں گی اس طرح جب یہ گڑھے مچھلیوں سے بھر جائیں تو ان کے موں بند کر دینا اور پھر ادوار والے دن تم لوگ یہ مچھلیاں نکال لینا اس طرح سے ہفتے کے دن تم لوگ شکار کرنے سے بھی بچ جاؤ گے اور تم لوگ کو مچھلیاں بھی مل جائیں گی چنانچہ اس یہودی قوم کو یہ مشورہ بہت اچھا رگا اور اس قوم نے شیطانی ہلے پر عمل کرنا شروع کر دیا اس طرح ان یہودیوں نے سمندر کے کنارے پر بڑے بڑے ہاؤز کھود لیے اور سمندر سے بڑی بڑی نالیوں کو نکال کر ان گڑھوں میں ڈال دیا جن نالیوں کے اندر مچھلیاں ان گڑھوں میں قید ہو جاتی جن کو یہ لوگ اتوار والے دن پکڑ لیتے اور ان کو بیچ دیتے اس طرح اس نافرمان قوم نے اللہ تبارک و تعالی کی حدوں کو پار کرنا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا مزاک اڑانے لگے لیکن یہ نافرمان قوم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اصل روح کو بگاڑ رہے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تو یہ تھا کہ چھے دن اپنے کاروبار میں گزارو اور ہفتے کا دن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارو لیکن اس قوم کے نافرمان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کو نہ مانا اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرنے لگے اس طرح جب یہ لوگ اپنی نافرمانیوں میں حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اس وقت ایلہ نامی بستی میں رہنے والے یہ لوگ تین گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے ایک گروہ وہ تھا جو کھلے عام اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتا اور شکار کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کی حکم عدولی کرتا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو ان نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی اس نافرمانی سے منع کرتا اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا اور تیسرا گروہ وہ تھا جو صرف خاموش رہا یہ لوگ نہ تو ان کو اس پرائی سے منع کرتے اور نہ ہی ان کو یہ کام کرنے کا حکم دیتے بلکہ جو گروہ اس نافرمان قوم کو اس گناہ سے منع کرتا تھا یہ ان کو بھی کہتے تھے کہ ایسے نافرمان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لئے تیار نہیں اس طرح جب یہ نافرمان لوگ سمجھانے کے باوجود بھی اپنے اس گناہ سے باز نہ آئے تو اس بستی میں رہنے والے فرما مردار لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اس طرح یہ بستی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک طرح یہ نافرمان قوم رہتی اور دوسری طرح وہ لوگ رہتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے اور اس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس نافرمان قوم سے الگ کر لیا کہ کہیں ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے جب یہ نافرمان قوم قابل ہدایت نہ رہی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر ایک دن رات ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر نازل ہوا جس نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور اس قوم کی نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا بندر بننے والے یہ نافرمان لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے اور چیخو بکار کرتے اس وقت ان کے عزیز و اقارب ان سے کہنے لگے کہ ہم نے تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع نہ کیا تھا اس وقت یہ بندر بول تو نہیں سکتے تھے لیکن یہ سر ہلاتے انسو بھاتے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانے کی اور اس نافرمانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب ہم پر نازل ہوا پھر آخر کار بندر بننے والے یہ نافرمان لوگ تین دن تک زندہ رہے اور تین دن بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے نام و نشان کو صفتہ ہستی سے مٹا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر گناہوں سے ہمیں بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں